السلام علیکم ایک بڑی خبر ہے آپ کے ساتھ اس چھوٹے سے ویلاغ میں شیئر کروں گا شیئر افضل مروت کے حوالے سے چیئے مگوئیاں ہو رہی ہیں اس کے سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا پر پاکستان کے میڈیا پر جو نیشنل میڈیا اس کے اوپر فی الحال اس قسم کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے اور اس حوالے سے شاید گفتگو کرنا بنا بھی ہے پیمرا کے حوالے سے کچھ قوانی نئے جاری کیے گئے ہیں لیکن انصاف کو ختم کرنے کے لیے دبانے کے لیے جب کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن شیئر افضل کے مروت کے حوالے سے خبر یہ کہ آج وہ نشیرہ میں کچھ کنونشنز کچھ پارٹی کی میٹنگز اور پورٹر کو ایکٹف کرنے کے لیے وہاں پر وہ جا رہے تھے اور ان کو راستے میں پولیس چیک پوسٹ کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ایک خبر یہ آتی ہے کہ ڈائیسو کے قریب جو پولیس کی نفری تھی انہوں نے شیئر افضل مروت کو گرفتار کیا ایک خبر یہ تھی کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے لا پتہ کیا گیا ہے تو لا پتہ اور اغوا کی جو خبر جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے البتہ یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ شیئر افضل مروت جو وقیل بھی ہے تحریک انصاف کے بالخصوص عمران خان صاحب کو پچھلے ایک ڈیڑ سال سے بہت زبدست طریقے سے کلوزلی وہ ڈیل کر رہے تمام کیسز کو عدالت میں بھی پیش ہوتے ہیں جیل میں بھی ان سے کئی بار ملاقات کر چکے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا گیا البتہ اس خبر میں تزدیک ہو چونکہ پولیس کی جانب سے حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی لیکن اس گرفتاری کے بعد دو تین چیزیں واضح ہو چکی ہے نمبر ون یہ کہ تحریک انصاف کو کراؤن نہیں ملنا لیول کے اوپر تحریک انصاف کو الیکشن نہیں کرنے دینا تحریک انصاف کو پنجاب سے تو مکمل طور پر فنش کر دیا گیا سندھ اور پلوچستان میں کوئی نام نشان نہیں ہے وہ لوگ جو پنجاب سے یا پلوچستان سے اس طرح باب پارٹی آ گئی تھی شامل ہو گئی تھی تحریک انصاف میں اسی طرح وہ واپس جا چکے تو وہاں پر پی ٹی اے کا کوئی رول نہیں ہے سندھ کے اندر جو چند لوگ تھے ان لوگوں کا آپ لوگوں نے تماشاں دیکھ لیا ہے ایک عامل لاکت صاحب تھے وہ گزر چکے ہیں باقی جو لوگ زندہ ہیں ان کو آپ زندہ ہی سمجھے فی الحال لیکن ان کا بھی تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب میں اگر ہم دیکھتے تو جو واقعی رہنما ہے وہ اس وقت جیلو میں ہے بند ہے کچھ بھاگے ہیں کچھ روپوش ہو چکے ہیں اور جو توڑ کے لائے گئے تھے جنہوں بھی پنجاب کی جانب سے کسی اور ایریا سے وہ لوگ جو ہے واپس اپنی پارٹیوں میں جا چکے ہیں رہ گیا تک کے پی کے بڑا سٹرانگ ہلکا تھا تحریک انصاف کا وہاں پر ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شیر افضل مروت جو واقعی وہاں پر ایکٹیف تھے نظر آئے گرانز پر اور بڑا بچ بچاؤ کر رہے تھے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں میں کسی طرح ان کے ہتے نہ چورو تو وہ معاملہ بھی اب ہمیں دیکھ لیا کہ آخر شیر افضل مروت کو دھر لیا گیا اور اب تحریک انصاف کے لیے بہت چیلنجنگ بہت مشکل ہوگا وہاں پر کے پی کے میں کسی بھی قسم کی آہ کامیابی حاصل کرنے کی کامیابی سے مراد میں یہ کہہ رہا ہے کہ میجورٹی تحریک انصاف کو جس طرح سے کے پی میں پسند کیا جاتا ہے میرے خیال سے ان کے مخالفین میں شاید دس یا بارہ سیٹے ہی وہ جیس سکتے صبحی لیول کے میں بات کر رہا ہوں اور اگر ہم دیکھتے ہیں آہ قومی لیول کے اوپر تو شاید تین یا چار سیٹے مخالفین جیس سکتے باقی ساری کی ساری سیٹے جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں آنی تھی لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہوگی تحریک انصاف کو وہاں پر آہ برتری نہیں بلکہ شاید چار پانچ سیٹے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور پندرہ سے بیس سیٹے جو ہے وہ صبحی اسمبلی میں دے دی جائیں گی اور اس طرح شو کیا جائے گا کہ جناب تحریک انصاف سے ان کی قادرکی سے عوام وطمئین نہیں ہے شہر افضل مروت کی جو گریفتاری ہے وہ اس وقت آہ تحریک انصاف کی تابوت میں میں سمجھتا ہوں آخری کیل تھا اور وہ ٹھوک دیا گیا ہے اور اب تحریک انصاف آہ اگلے دو تین سال تک آپ کو میدان میں نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے نواز شریف کی طرح جلسے جلوس احتجاج جاری رہیں گے نواز شریف دو سال کو انجوائے کریں گے اس کے بعد آہ جو ملک کے بڑے وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بلاول کو دینا ہے یا پھر انان خان کو آپ کو اس آپ کی سوالے سے کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلی کوئی اپ ڈیٹ اب بھی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مکمل تفسیری ویڈیو میں جو بھی معلومات ہوگی کہ ان کو کن شکوں کی بنیاد پر گریفتار کیا گیا ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں یہ تو بات کنفرم ہے کہ وکیل رہنمائے کا ظاہر ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا ان کو ان کی پریزنس عدالت میں بہت نازمی ہوگی جو بھی اپ ڈیٹ ہوتے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں